اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلین وصحبی اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدہ ودین الحق ليظهره ولدین کلے ولو کرها المشرکون صدق اللہ الرحیم حضرات اگرامی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور میری قابل اعترام موزس بہنوں اور بیٹی جمعہ کی مبارک گھڑیاں اور سعادت حاصل کرنے والے لمحات انہی لمحات سے اس وقت ہم گذر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں انہیں اس بارے میں یہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے لیے مسجد میں پہلے تشریف لائیں انہیں گویا اونٹ کی قربانی کا عجر اور سلہ ملتا ہے ظاہرے کے اہل ایمان کو کسی مومن بندے کو طبیعت کے اندر اس بات سے اگر سرشاری ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مزداغ بن رہا ہے اس کا مستحق ٹھہرنے کی کیفیت میں موجود ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آقا کے ساتھ جو نزبت ہم سب کی ہے اس نزبت کو تقویت حاصل ہوتی حدیث تو دور تک جاتی ہے کہ بالاخر یہ عجر اور سواب کم ہوتے ہوتے اس وقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جب امام خدبے کے لئے کھڑا ہو جائے اس کے بعد پھر جو لوگ آتے ہیں فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ان کے نام کا اندراج ہی نہیں ہو پاتا تو اس ادبار سے اس بات کو بڑا غنیمت جاننا چاہیے اور مسلمانوں کے معاشرے میں یہ ریت یہ روایت یہ رویہ جو موجود ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور نیکی کے بارے میں یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے نیکی کا شعور اور اس سے بابستگی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عجر اور سلے میں اضافہ کا باعث بنتی ہے بلکہ فیل حقیقت خود ایمان کی تقویت کا دریہ بنتی ہے اس سلسلے میں وہ ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو وضو کرتے دیکھا اور عجیب و غریب بنظر دیکھا کہ جب وہ ہاتھ دھونے پر آئے تو کونیوں تک دھونے کے بجائے کاندھوں تک انہوں نے ہاتھ دھوئے اور جب پیر دھونے پر آئے تو ٹکنوں تک پیر دھونے کے بجائے گھٹنوں تک انہوں نے پیر دھوئے صحابی نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے وضو میں تو ہاتھ کونیوں تک دھوئے جاتے ہیں اور پیر ٹکنوں تک دھوئے جاتے ہیں تم نے کاندھوں تک اور گھٹنوں تک یہ بات کی کام کیا بات کیا ہے دیکھیں انہوں نے کیا جواب دی انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وضو کا پانی جسم کے جن حصوں کو چھوے گا جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتے میں تو جہنم سے بچا رہا ہوں یعنی وضو کا طریقہ تو وہی ہے جو موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں لیکن نیکی کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے طبیعت کے اندر اگر وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہو تو ایمانی کیفیات اور اس سے سرشاری نتنے راستے ایمان کی بڑھوتری اور اضافے کے لیے اپناتے ہیں کلاش کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا مبوض فرمایا ان سب کا ایک ہی مشن تھا انسانوں کی کردار سادھی ان کی سیرت سادھی ان کی طبیعتوں سے مزاجوں سے شر کے جتنی قوتیں ہو سکتی ہیں ان سب کو مضمحل کرنا ختم کرنا خیر کی قوتوں کو غالب کرنا تذکیہ نفس جسے کہتے ہیں یہ ان کی زندگیوں کا مشن رہا اور ظاہر ہے کہ اصلاً اگر وہ نظام کی تبدیلی کے لیے تشریف لائے اور قائم شدہ نظام کو اکھاڑ کر پھیک دینے جو شر کی بنیاد پر باطل کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر قائم ہے اس کو اکھاڑ پھیک لیں اور اس کی جگہ اس دوسرے نظام کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے جو خیر کی بنیاد پر حق اور سچائی کی بنیاد پر انسانوں کی بھلائی کی بنیاد پر آخرت میں نجات کی بنیاد پر ہے تو لازم ہے کہ نظاموں کی اس کشبکش میں وہ کردار پیدا کیے جائے جو اس نظام کو چلا سکیں اس نظام کا تعرف کرا سکیں اس نظام کے لئے کشبکش مول لے سکیں قرآن و سنت پر مبنی جس نظام کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے لئے کوشش کی تو جہاں آپ ایک طرف وحی الہی کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن پاک سے لوگوں کو آشنا کر رہے تھے اور اس جانب لوگوں کو مسلسل بلا رہے تھے کہ یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی دوزخ سے بچت کا اور نجات کا عنوان ہے وہیں آپ معاشرے میں ایسی سید روحوں کی تلاش میں تھے ہر دل پہ دستک دیتے تھے ہر دل اور دماغ کی دنیا کو اپنا ہمنوہ بنانے کے لئے کوشش ہوتے تھے تاکہ معاشرے میں نئے نظام کو برپا کرنے کے لئے نئے انسان بھی پیانا ہو انسانوں کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا اچھی سے اچھی بات کتابوں کے اندر لکھی رہ جاتی ہے تاکہ نسیہ کی زینت بن جاتی ہے بھول کی نظر ہو جاتی ہے اگر اچھی بات کو لے کر اٹھنے والے اس پر عمل کرنے والے اس کے بتائیوے سانچے کے اندر ڈھلنے والے لوگ موجود نہ ہو اور ہر اچھی بات بلاخر اپنانے کے لئے ہر خیر کے سرچشمے سے قریب تر ہونے کے لئے پھر جس جدوجہد کی ضرورت ہے اور کشمکش کے ان معنات سجانے کی ضرورت ہے ناغذیر ہے کہ یہ خیر کے علمبردار اس کردار کو بھی اپنائیں اس کشمکش کو بھی بول لیں اور حالات کی خرابی میں سے راستہ بنا کر حالات کی اچھائی کی طرف لوگوں کو لے جائیں اس لئے جہاں انبیاء کی زندگی کا مشن اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نظاموں کی تبدیلی اور نئے معاشرے کی تعمیر تھا جو آپ کی زندگی میں پورا بھی ہوا وہیں لازم تھا ناغذیر تھا کہ وہ ہاتھ پیدا کیے جائیں وہ انسان بروے کار آئیں اور پرانے انسانوں میں سے وہ نئے انسان نمودار ہوں کہ جو اس نظام کو لے کر چل سکیں اس معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کر سکیں اور اپنی جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کا کام ہے دعوت اللہ کا اور رجوع اللہ کا اس بارے میں دل دماغ کو مطمئن کر سکیں اس لئے قیامت تک آنے والے مختلف ادوار میں جب بھی اسلامی تحریکیں اٹھیں گی اور جہادی تحریکیں اٹھیں گی اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف لے جانے کی تحریکیں اٹھیں گی ان کے سامنے بھی یہی کام ہوگا کہ لوگوں کا تسکیہ کریں ان کی تربیت کریں ان کی صیرت کی تعمیر کریں ان کی کردار سادھی کریں ان کے اندر طبیعتوں میں بھلائی کے لیے رغبت پیدا کریں اور بھلائی کے لیے کچھ کرنے کر گدرنے کا دائیا پیدا کریں اور معاشرے میں بھلائی اور خیر کے حوالے سے خیر اور شر کے حوالے سے بھلائی اور برائی کے حوالے سے کشپکش پیدا کریں اور اس کشپکش کے لیے اپنے ٹیم کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے کے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں جو آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے ذریعے اس کشپکش کو ہر دور کے اندر جب جب اسلامی تحریکیں اٹھیں گی اس لئے کہ اب نبی تو کوئی آنہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے ختمی مرتبت ہے انبیاء کا سلسلہ آپ پر تمام ہوا کمال درجے کو پہنچا اس کے بعد تو پھر جب بھی اسلام کے غلبے کی بات ہوگی اور جب جب دین کو نظام حیات بنانے کی بات ہوگی تب تب ناغذیر ہوگا کہ ان تمام حوالوں سے معاشرے کو لے کر چلیں دائرے کے اس کے لئے یکرنگی صفغت اللہ جسے کہیں اس یکرنگی کو اپنانے کی ضرورت ہوگی اور یہ یکرنگی زندگی کے تمام دائروں میں مطلوب